اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آس کے نالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو سوال ہے وہ ہمیں اکرام الحق صاحب نے راولپنڈی سے بھیجا ہے اور اکرام صاحب حج کے ایک اہم فریضے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواتین حج میں محرم کے بغیر جا سکتی ہیں جبکہ بعض لوگوں سے یہ سنا ہے ٹیلی ویزن پر انہوں نے یہ راہ ظاہر کی ہے کہ حج کے موقع پر خواتین کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ اس دور کے اندر یہ ضرورت پیش آتی تھی جبکہ سفر میں بہت سی دشواریاں ہوتی تھی اور بہت سے امن و امان کے مسائل درپیش ہوتے تھے اب چونکہ یہ مسائل نہیں ہیں اس لیے اس دور کے اندر خواتین جو ہے وہ آسانی ہر طرح کا سفر حتیٰ کہ حج کا سفر بھی بغیر محرم کے کر سکتی ہیں تو یہ جو رائے جو اکرام صاحب نے ذکر کیا ہے جس کا اور اس رائے کی بنیاد پر انہوں نے ہم سے پوچھا ہے یا جاننا چاہا ہے کہ کیا خواتین بغیر محرم کے سفر حج پر جا سکتی ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے تو میں ان حضرات کو جنہوں نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ یہ دور جو ہے وہ امن و امان کا دور ہے اور اب سفر میں وہ مشقتیں نہیں ہیں جو پہلے دور میں ہوا کرتی تھی تو جو خواتین کو تنہا سفر سے جو منع کیا گیا ہے خاص کر جبکہ لمبا سفر ہو تو وہ اس دور کی بات تھی اور اب اس دور کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواتین تنہا بھی سفر پہ جا سکتی ہیں حتیٰ کہ حج کے سفر پہ بھی وہ تنہا جا سکتی ہیں جو بدمنی اور جو قتل و غارتگری اس وقت دنیا کے اندر جاری ہے یہ تو پہلے کبھی انسانوں میں اتنی نہیں رہی ہے عورت ذات اور خواتین کی حرمت اور ان کے عصمت آج کے دور کے اندر خطرات سے دوچار ہے پہلے کبھی بھی اتنی نہیں تھی تو پھر آپ کس بنیاد پر ان لوگوں کو ان خواتین کو حج جیسے عظیم سفر اور حج جیسے بابرکت سفر میں تنہا جانے کی اجازت دے رہے ہیں کہ جس میں شریعت نے محرم کی قید کو لازم قرار دیا ہے محرم کے ساتھ ہونے کو لازم قرار دیا ہے اور پھر یہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اکرام صاحب نے جس طرح ذکر فرمایا کہ جی وہ اب مشکتیں نہیں رہیں تو مشکتیں کیسے حج کا سفر تو ہے ہی مکمل مشکت سے عبارت ہے اس میں جتنی مشکتیں ہوتی ہیں اور اس میں جتنی دشواریاں حج کے سفر میں ہوتی ہیں تو اس کا تو آدمی عام سفر میں تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں قدم قدم پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں اور قدم قدم پر ایسی دشواریاں پیش آتی ہیں جس میں خاتون کے ساتھ اس کی محرم کا ہی نہیں بلکہ شوہر کا بھی شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے اس کے بغیر بہت ساری پیچیدیاں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اس میں بہت سی دشواریاں آ جاتی ہیں اس لیے یہ مشورہ دینا اور یہ کہنا کہ حالات بدل گئے ہیں اور بہت امن و امان کا دور دورہ ہے مشکتیں ختم ہو گئی ہیں لہذا خواتین بغیر محرم کے بھی سفر حج پر جا سکتی ہیں یہ بہت بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے جو اسلام کے مقابلے میں ظاہر کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں ظاہر کی جا رہی ہے یہ جرت اور دلیری تو انہی لوگوں کو مبارک ہو جو یہ رائے رکھتے ہوں ورنہ اسلام کے اندر اس حوالے سے بلکل واضح اور سریع احکامات موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں جو روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اور جب تک کوئی محرم ساتھ نہ ہو عورت کے پاس کوئی اجنبی شخص نہ آئے ایک صاحب نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلان اور فلان جہاد پر جانا چاہتے ہیں اور میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے تو میں کیا کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ اب آپ دیکھئے ایک طرف جہاد ہے دوسری طرف حج ہے اور بیوی حج پر جا رہی ہے تو اس مجاہد فی سبیل اللہ کو کہا گیا کہ تم جہاد پر مت جاؤ بلکہ تم اپنی بیوی کو حج پر لے کر جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ اہم ہے اگر اس خاتون کو حج پر جانے کی بغیر محرم کے اجازت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج جیسے اہم فریضے سے ان سوال کرنے والے صاحب کو کیوں روکتے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث کافی تعداد کے اندر احادیث ایسی ہیں جو صحاہ کے اندر موجود ہیں جس میں عورت کے تنہا سفر کرنے جبکہ وہ سفر ہو یعنی ایک تو وہ سفر ہے نا جو معمولی سا سفر ہے کہیں قریب کے علاقے میں کسی مقام پر جانا ہے تو وہ تو ایک الگ سفر ہے لیکن حج کا سفر اور اگر وہ تین دن اور تین رات سے زیادہ کا سفر ہو جو سفر کی جو شرعی مسافت بنتی ہے یا ہم اگر اس کو میلوں کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ جو ہے وہ اٹھالیس میل کا سفر بنتا ہے تو یہ اتنا اس سے زیادہ کا جو سفر ہوگا وہ عورت تنہا نہیں کر سکتی اور حج کا سفر بھی اگر اتنا ہوگا تو وہ بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ بلکل واضح ہے بلکل دوٹوک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اور صرف اس کی جو فقہانے اور محدشین نے جو اس کے حوالے سے جو ایک متبادل صورت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو محرم میسر نہ ہو اور مجبوری ہو اس کا کوئی راستہ دوسرا نہ بنتا ہو تو عورت جو ہے وہ سفر حج پر جا سکتی ہے بشرتے کے عورتوں کا ایک گروہ ساتھ ہو اور اس میں قابل اعتماد خواتین کا ایک گروہ ہو وہ اگر اکٹھے جا رہے ہیں وہ سب اکٹھی جا رہی ہیں تو وہ صورت تو ہو سکتی ہے اس کے بغیر جو ہے وہ اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں دی گئی ہے تو یہ تھا آپ کے مسائل آپ کے مسئلہ جو آپ نے پیش کیا اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس کا حل پیش کیا جائے اور شریعت کا نکتہ نظر آپ کو بیان کیا جائے اور ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے آپ کو جاننا چاہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے qa at the rate of ra.tv اپنے مذبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجئے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے فی امان اللہ 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 اللہ